کیونکہ کراچی معاشی حب ہے پاکستان کا تین کروڑ کے قریب عبادی ہے اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ کئی الیکٹرک کا جو انتظام ہے وہ رو اور موساد کے پاس ہے کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں حقیقت کہہ رہا ہوں اور یہ ایک بقیدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کا نظام ہائی جیک کیا گیا عربز کو بیچ میں ڈال کے اور یہ نظام اس لیے ہائی جیک کیا گیا کہ جب چاہے گی کئی الیکٹرک کی انتظام ہے صرف اوور فلو کر کے آپ کے پورے کراچی کو آگ لگا دے گی کسی بم کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر یہ ہے الجومیا پاوری لیمیٹڈ جس کو آپ نے کئی ایسی سے پرویز مشرف نے مہایدہ کیا اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے یہ الجومیا ہاؤزنگ پاوری لیمیٹڈ یہ اس کی ایک شاک ہے اس کو انڈر لاؤ سعودی عرب کے اندر ریجسٹریشن دکھائی ہے لیکن اس کی جو ایکچول ریجسٹریشن جو انہوں نے خود مہایدے میں بتائی ہے وہ یہ ہے یہ سائمن کیمن آئیلنڈ کے اندر یہ بھی ایک تصوراتی خاکہ نکلے گا کیونکہ تین مہینے سے ہم اس کو کیمن آئیلنڈ کے اندر تلاش کر رہے ہیں اور ریجسٹریشن میں کہیں بر بھی ہمیں الجومیا لیمیٹڈ کی جو ہے وہ ریجسٹریشن نظر نہیں آئی ہاں لیکن اس کے جو فائننسر تھے وہ ہے دینم دینم انویسمنٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ ہے اور یہ بھی کیمن آئیلنڈ کی ریجسٹریشن ہے بیسیکلی یہ جوئیش کمپنی ہے اس کے تمام شیر جوئیش کے پاس ہیں اور یہ جوئیش کے پیسے کے اوپر ایک تصوراتی خاکہ لائیا گیا الجومیا لیمیٹڈ گروپ کا الجومیا نے ایک تصوراتی خاکہ بنایا جس کا نام ہے الابراج گروپ الابراج گروپ کی کوئی ایسی پروفائل نہیں ہے کہ وہ کئی کام کرتی بھی نظر آئی ہو یہ پوری دنیا سے رو اور موساد کے ایجنٹوں کو اس کے اندر جمع کیا گیا اور یہ آپ کو جان کے بڑی عیرت ہوگی جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا نقوی مالک ہے نقوی مالک نہیں ہے اس کے اندر یہ تمام مالکان کی میں پروفائل لے کے آیا ہوں جو انہی کی ویب سائٹ کے اندر ہیں اس کے اندر یہودی اور انڈین نیشنل جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر ہیں اور اس گروپ کی وجہ سے وہ پاکستان میں ایزی ٹریولنگ کرتے ہیں آپ کے شہر کی ایک ایک چیز رو جو ہے جو کہ جس کو ریسرچ ان انیلیسس ونگ آ جاتا ہے انڈیا کا وہ پاکستان سے جمع کر چکے کہ کس گلی کے اندر کتنے مکان ہیں کتنے انجینئر ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں کتنی انڈرسٹی ہے یہ میں نے آپ کو پورا اس کا پروفائل پیش کر دیا اس میں چند پاکستانی بھی ہیں اور الابراج جو ہے یہ کھاکا ہے تصوراتی کھاکا ہے سالہ سال سے کراچی کوپر وائرنگ کے ساتھ چلا کرتا تھا کئی اسی کوپر کا جو ریٹ ہے گیارہ سو نووے روپے کلو اور یہ جو الیمونیم ریٹ ہے یہ تین سو نووے یا تین سو پچیانوے روپے پرکیجی ہے پورے کراچی سے جو کہ بارہ سو کلومیٹر کے ایریے کے اندر مہت تیتار وہ کوپر کو ریموف کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے الیمونیم کے کوپر وائر ڈال دیا گیا وہ سارا کوپر پاکستان سے اسمگل کیا گیا چوری کی گئی سولہ عرب روپے میں کے الیکٹرک نے یہ ادارہ خریدا دوہزار نوو میں قائم علیشہ نے تیرہ عرب روپے ان کو واپس کیے کہ آپ اس کو بیٹرین بنائیں اس کو جدید بنائیں اور تین عرب روپے میں خریدا گیا نظام کے لیے جو ادارہ تھا اس کو دکیتی کی گئی اور پورا کوپر کراچی سے صاف کر کے اور وہاں پہ الیمونیم کے تار لگا دیئے گئے اگر آپ الیکٹرکل کی ہسٹری میں جائیں گی کسی الیکٹرکل ماہر کو یہاں پہ بلا کے پوچھے کہ اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بھی فلیکچوئٹ ہوگا وہ جل کے راک ہو جائے گا اپنے ساتھ پی ایم ٹی بھی اڑا دے گا پاکستان کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ پی ایم ٹی کی الیکٹرک نے امپورٹ کیے اور وہ تمام پی ایم ٹی جلے اس کو ریموو کرنے کے بعد انہوں نے لائن لاؤسز کے اندر اس کی قیمت ہم سے چارج کی ان کو پکڑا جائے ان کو گرفتار کیا جائے تمام آئی جیز کو تمام تھانے داروں کو گرفتار کرے اور تاریخ شاہز آپ کو جیپ منسٹر کو بھی افکورس دونوں مشرف دور کا بھی اور اس دور کا بھی بلکل میں آپ کو سارے ثبوت دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پیک کیس سپریم کورٹ نے آلیڈی پینڈنگ میں ہے نائب میں پینڈنگ کے اندر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ساڑھے سات ہزار کروڑ کا تانبہ پندرہ ہزار کروڑ میں آپ کو خریدنا پڑے گا اس وقت تانبے کی جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے آپ لاکے اس کو تاروں کے اندر منپلیٹ کریں اور پھر لگائیں آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا بڑا ایسٹ چلا گیا اور آپ لوگ دیکھتے رہ گئے اور میں ایک اور با بتاؤں سب لگے ہوئے نا انکر آج کل صحافی کرپشن 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 ان کو بولا اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائے نے اس پہ بولو گا کبھی نہیں بولیں گے یہ یہ بدو پرس لوگ ہیں یہ ناکر ہیں ان کے مالک جہاں پہ اشارہ کریں صرف یہ وہیں بولیں گے اچھا فیصل صاحب نہیں تو آپ اس وقت بول رہے تھے ہاں تو یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ قوم سمجھتی نہیں نا پیپلز پارٹی بھی انفیٹ یہ سب کدھر دیں پیپلز پارٹی تو مالک ہے نا اب راج کی پیٹل کی کیا ہوگی آپ لوگ کو یہ جو آج بڑک مار رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی پیپلز پارٹی والے ان سے پوچھو کہ یہ اصل دس روپے پر یونٹ بھتا کہاں جاتا ہے پہلے یہ تو پوچھیں ان سے وانہ میں بتاؤں گا کہاں جاتا ہے بھتا ان کو یہی تو ہیں سہارت سب سے بڑا عذاب انہوں نے تو آٹھ سو روپے کا کوپر چروائیا ہے میں آپ لوگوں سے کہتا رہا کہ اس وزیر اعلی سے پوچھیں یہ وزیر خزانہ تھا اس وقت کہ یہ آٹھ سو روپے کا جو کوپر چروائیا گیا ہے کہ یہ تمہاری ثواب دید نہیں تھی کہ تم خزانے کی حفاظت کرتے تم وہاں تو بھتا لیتے رہے اور آج یہاں پر جنٹلمن بن کے پورے کراچی کے اندر عوام کو بے وکوف بنانے نکلے ہو اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ تو ہو گیا تو میرے بھائی یہ جو سترہ ہزار آٹھ سات سو اٹھارہ کروڑ روپے میں اس نے شیئر بیچے اب راج کیپٹل نے کس حیثیت میں بیچے معاہدہ تو ختم ہو چکا یہ تو واپس قومیہ لیا پھر آٹومیٹک یہ پاکستان کی ملکیت ہو گیا تو اسٹیٹ بیچے نا اگر یہی پیسہ آپ نکال لیں تو آپ کا کتنا کرزہ اترتا ہے پاکستان کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب راج کیپٹل تو معلی کی نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک کیس ہے خود کوٹ کے اندر شہروانی انٹرپرائزز ورسز کے الیکٹرک اور اس کے اوپر پرسونی کیا جا رہا اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ بیچ دیا آپ نے تو پاکستان میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ نیپرا آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ایگریمنٹ تو لائی ہے جو آپ نے یہ شیئر بیچے شہنگائی الیکٹرک کو تو ساگے سے کہا جاتا ہے کہ جناب حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہم اس ایگریمنٹ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے ارے آپ تو مالک ہی نہیں ہیں آپ تو وٹنس ہیں آپ ہوتے کور میں یہ بیچنے والے ہیں آپ نے چھالیس سو ارب روپے کا ہمارا کوپر نکال کے بیچ دیا ہمارا نیشنل ایسٹ جس میں ڈی جی رینجر کی گوائی موجود ہے تو پاکستان میں کوئی اس کو گریفتار کرے گا کوئی اس کرمسن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا دوسری چیز آئیں معایدہ کیوں نہیں دے رہے اب اس پہ ہم لگے پیچھے تو آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ شہنگائی الیکٹرک بھی جالی شہنگائی الیکٹرک بھی جالی جالی ہے جالی کمپنی کو ایک فرضی کمپنی بنائی گئی کچھ پاکستانیوں نے جس میں پیپلز پارٹی اب اللہ براج کی صورت میں موجود ہے جب ہم نے کورسپونڈنگ کی یہاں سے ٹی سی ایس کی اور وہاں پہ لوگوں کو بھیجا چائنہ میں اس ایڈریس کے اوپر جو شہنگائی الیکٹرک نے دیا ہوا ہے تو اس مقام پر اس کمپنی موجود ہی نہیں ہے اسی لیے نیپرا کو نہ ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے نہ مہایدہ دکھایا جا رہا ہے از خود پاکستان کی پروپرٹی بیچی جا رہی ہے پاکستان سے سارا کورپر چوری کر کے بیچ لیا گیا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے سی ایم سن سید مراد علی شاہ کیونکہ یہ خزانہ ہے ایسٹ ہے تم نو سال سے وزیر تھے تم اس کے ملکیتی اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار تھے تم نے اس کو یہاں پہ دکھوایا اپنا حصہ پکڑا اعلیٰ براج کی ریجسٹریشن دبائی کے اندر ہے دبائی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت موجود ہے اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کی انڈر امریلہ ہوا اس میں نہ آپ کو ایمکی ایم کے رہنماؤں کا بیان نظر آئے گا نہ پیپلز پارٹی کا نہ پی ایم ایم کا